اسحاق دار صاحب پاکستان کے وزیراعظم کیسے بن گئے؟ نواز شریف نے شباز شریف کو آرمی چیف کی تویناتی کے بارے میں فیصلے کرنے سے کیوں ہٹا دیا؟ شباز شریف وزیراعظم ہاؤس میں ہونے کے باوجود کیوں غیر فال ہیں؟ اور عمران خان اسلامباد پہنچنے پر کس چیز کا انتظار کریں گے؟ آج ہم ان پیلوں کے اوپر بات کریں گے سنا تھا کہ وزیراعظم شباز شریف صاحب کو کرونا وائرس ہو گیا جس کے بعد الحمدللہ وہ صحت یاب ہیں وزیراعظم ہاؤس میں موجود ہیں مگر اس کے باوجود غیر فال ہیں ایک ملاقات کی انہوں نے صحت یابی کے بعد جو ہے وہ مولانا فضل الرمان صاحب سے وزیراعظم ہاؤس میں اور پھر بزریا فون جو عساق دار صاحب آرمی چیف کو ملے تھے اور وہیں پہ بزریا فون شباز شریف صاحب نے آرمی چیف صاحب سے بھی بات کی آرمی چیف کی تویناتی کے حوالے سے سوال یہ اٹھتا ہے کہ وزیراعظم شباز شریف ہیں اس وقت پاکستان کے لیکن وہ غیر فال ہیں اور ہیں بھی وزیراعظم ہاؤس میں اور اوپر سے صیدیاب بھی ہو چکے ہیں فیصلے سارے جو ہیں وہ اسحاق دار صاحب کر رہے ہیں اور اسحاق دار صاحب کے پاس تمام وہ اخترارات آگے جس طرح سے ایک وزیراعظم کے پاس ہوتے ہیں یعنی کہ جو کام جو میٹنگز جو ملاقاتیں شباز شریف صاحب کو کرنی چاہیے تھی وہ اسحاق دار صاحب کرنے ہیں مثال کے طور کے اوپر اسحاق دار صاحب آرمی چیف سے ملے پھر وہ صدر پاکستان ڈاکٹر آروالوی صاحب سے ملے جہاں انہوں نے ان کو ادایت بھی کی کہ آپ کے پاس جو ہی سمری آئے گی آرمی چیف کے حوالے سے اس کے اوپر دسخط کر دینے اور اس میں کوئی تحیر نہیں چاہیے اور پھر یہ کہا کہ اگر ایسا کچھ کیا آپ نے تو پھر آپ اپنے حالات کے نتائج کے خود ذمہ دار ہوں گے نواز شریف چونکہ آرمی اپنی مرضی کا چیف چاہتے ہیں اور ساتھ میں وجہ یہ بنائی کہ یہ موس سینئر ہیں آسو منیر صاحب اور پروفیشنل ہیں لہذا ان کو ہونا چاہیے دوسری جانب رسہ کشی ہے کھینچہ تانی ہے چونکہ آسو زداری صاحب اور باجوہ صاحب الگ سے ایک آرمی چیف چاہتے ہیں جس میں آپ کو بتایا تھا کہ سہر شمشاد مرزا کا نام ہے اور اور چیزیں ہیں تو اس سارے عمل کے اندر چونکہ دونوں سگے بھائی ہونے کے باوجود ان کی وہ کواڈینیشن نہیں بطور وزیراعظم اور بطور سابق وزیراعظم اور بطور بھائی جو کہ سابق وزیراعظم نواز شریف صاحب کی انڈسٹینڈنگ ہے کہ ساگڈار صاحب کے ساتھ ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ساگڈار صاحب جو ہیں وہ ایسے حالات میں جب ہمیں آرمی چیف کو توینات کرنا ہے تو ہم ہیں بھی وزیراعظم ہماری پارٹی کے میرے بھائی تو ہم اس موقع کا فائدہ کیوں نے اٹھائیں اور جو ہم آرمی چیف چاہتے ہیں اس کو لگایا جائے تو یہی وجہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے تمام طرح جو اختیارات تھے ان دنوں میں جو وزیراعظم کے پاس ہونے چاہیے تھے میٹنگ ساری چیزیں کرنے کی وہ ساگڈار صاحب کے سبب کر دیئے اساگڈار صاحب وزیراعظم ہاؤس کے اندر جو آرمی چیف سے بھی ملے اور پھر ان کی کوشش یہ ہے کہ جس طرح سے نواز شریف چاہتے ہیں وہی چیزیں میں کروں اور غیر فال ہونا وزیراعظم کا خود شباز شریف صاحب کو اور صحیح ہونے کے باوجود وہ چیزیں نہ کرنا اس میں یہ ہے کہ اساگڈار صاحب جو چیزیں نواز شریف صاحب کے سننے اور کہنے کے بعد جس لب و لیجے سے جس طریقے سے آرمی چیف سے یا صدر پاکستان سے یا باقی اتحادیوں سے ڈسکشن کر سکتے ہیں وہ چیز شباز شریف صاحب نہیں کر سکتے اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ شباز شریف صاحب کو لگتا ہے کہ انہی کو وہ لے کے آئے تھے وزیراعظم بنایا تھا تو لہٰذا وہ اس ایٹیچیوڈ سے اس دعوے سے اس مان کے ساتھ آرمی چیف کے معاملے میں موجودہ آرمی چیف کو کچھ چیزیں نہیں کہہ پا رہے ہیں یہی وجہ تھی کہ جب وہ لندن ہیتھرو ائرپورٹ کے لیے روانہ ہوئے ایون فیلڈ سے راستے میں تھے تو باجوا صاحب کی کول آئی اور پھر ان کو واپس جانا پڑا اور کچھ چیزیں جو تھی گیپ تھے وہ کور نہ ہو سکے تھے اور جس طرح سے وہ چاہتے تھے کہ ہم کہتے ہیں کہ آسو منیر صاحب کو چیف آپ آرمی صراف بنایا جائے کمیہ پیششیوں ہوئی اور پھر ان نے کہا جی کہ میں جب پاکستان آؤں گا تو اب وہاں پہ میں آپ سے آرمی چیف صاحب ملوں گا اب وہ پاکستان کے علاق باتیں ان کو کوویڈ ہو گیا اور پھر نواز شریف صاحب کے ساتھ شباز شریف صاحب نے جنرل باجوا کی بات کروانے کی کوشش کی کہ آرمی چیف اور نواز شریف جو ہیں وہ دونوں آپس میں بات کریں لیکن آرمی چیف نے نواز شریف صاحب سے برائے راز بات کرنے سے انکار کر دیا چونکہ ان کو بھی پتا تھا کہ ماضی میں ان کے ساتھ کیا کیا اور اب تو ظہر ہے ان کی پارٹی کو حکومت میں لے کے آئیں پہلے بھی بات چیت ہوتی رہے لیکن اب ان کو سمجھ تھی کہ نواز شریف صاحب مجھے کہیں گے کہ فلاں بندے کو آرمی چیف بناو تو اس وجہ سے جنرل باجوا صاحب نے اس بات سے کنارہ کشی اختیار کی کہ میں ان کے ساتھ برائے راز بات کروں پھر عبران خان صاحب کا جو لونگ مارچ ہے اس کا فیصلہ جو ہے وہ دو کل وہ اعلان کریں گے کہ انہوں نے اسلامباد کم پہنچنا ہے اور پھر دو سے تین دن لگیں گے وہ اسلامباد پہنچیں گے اور جب خان صاحب کا لونگ مارچ اسلامباد میں پہنچیں گے تو وہاں ان کو کس چیز کا انتظار ہے وہ انتظار ایک ہی چیز کا ہے کہ جو چیف آف آرمی سٹاف کی توعیناتی کے حوالے سے آرمی کی طرف سے سمری جائے گی وزرعظم کو اس سمری کا ان کو انتظار ہے اس سمری میں ان کو یہ تو پہلے سے پتا ہے کہ نام کون کون سے ہیں پھر ان کو یہ پتا چل جائے گا کہ کس کو آرمی چیف جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے پہلے کہا تھا کسی عدالت میں بھی پھڑا ڈالنے کے لئے آرمی چیف کے معاملے کے اوپر اس کو چیلنج کرنے جائیں گے جو ایکٹ کے اندر بھی ترمیم کی گئی اور ساری چیزیں تو دیکھنا یہ ہوگا کہ جب یہ سمری پہنچے گی اسی وقت لونگ مارچ بھی پہنچے گا اور جس چیز کا خان صاحب کو انتظار ہے کیا وہ اثر انداز ہو سکیں گے آج بھی وہ کہتے ہیں کہ مجھے حقیقی حزادی چاہیے پاکستان کے حوام کو حقیقی حزادی چاہیے اس کی مثال سب سے بڑی یہ دیتے ہیں کہ اگر میں پاکستان کا سابق وزیراعظم ہوں میرے اوپر حملہ ہوا میری جماعتوں سے میری سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے اور میں اس کا سربراہ ہوں اور میری بات نہیں سنی جاری تو پھر عام افراد کا کیا ہوگا وہ چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر انصاف ہو ساری چیزیں ہوں اوپر سے ارلی الیکشنز بچاتے ہیں آرمی چیف کے اندر بھی دلچسپییں ہیں اور جس جس سیاسی جماعت کی جو بھی سیاستدان جو بھی وزیراعظم یہ چاہتا ہے کہ آرمی چیف لاہاں ہونا چاہیے یا آرمی کے اندر سے جو لوگ چاہتے ہیں یہ پورا پلان کا حصہ ہوتا ہے کہ ہم نے آگے جو ہے وہ کس طرح کے کام کرنے اور کس کی لیگسی کو آگے بڑھانا ہے اور جب تک آرمی چیف اپنی مرضی کا کسی سیاسی جماعت کے ساتھ اس کی میچول انڈرسٹیننگ نہیں ہوگی اس کے ساتھ ان کے لیے نہ صرف کام کرنا مشکل ہوگا کام تو وہ تب کریں گے نا جب کسی پوزیشن پہ آئیں گے بلکہ پوزیشن میں آنے کے لیے بھی ان کو اپنی مرضی کا اور اپنے ساتھ اس کی انڈرسٹیننگ ہو اس نویت کا اس طرز کا آرمی چیف ان کو چاہیے دیکھتے ہیں کہ عمران حان صاحب کے لونگ مارچ میں کتنے لوگ آتے ہیں عمران حان صاحب کو تو حقیقی ازادی چاہیے لیکن کیا پاکستان کے عوام کو حقیقی ازادی چاہیے یا وہ اسی طرح سے جو ہے وہ زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں جس طرح کا ملک کا ابھی نظام ہے کیا عمران حان عوامی طاقت سے اور عوام عمران کا ساتھ دے کے کچھ باتیں منوا سکتے ہیں کچھ تبدیلی ہو سکتی ہے الیکشنز آج بھی ہو جائیں تو عمران حان کو لوگ ووٹ دیں گے الیکشن کل بھی ہوں تو لوگ عمران حان کو ووٹ دیں گے لیکن یہ آرمی چیف حالہ جو معاملہ ہے یہ نہائیت اس سنگین نویت کا ہے اور اس کے بعد پتا چلے گا کہ نئے چیف کی پالیسی جو نئی ہوگی یا پرانی پالیسی کو لے کے چلیں گے جس کے تحت عمران حان کو ڈیمج کرنا ہے ایم پی ایز کو ایم این ایز کو اکھار بچھاڑنا ہے پھر کس پارٹی کو آگے لے کے آنا ہے کب الیکشنز کروانے ہیں کس طرح سے منیشمنٹ کرنی ہے کیسے عمران حان کو راستے سے اٹھانا ہے کس طرح سے عمران حان کو جو ہے وہ سیاسی طور پر متاثر کرنا ہے ان کو نیچے لے کے آنا ہے عوام کے اندر جو ان کی پاپولیٹی ہے اس کو کم کرنا ہے اور بیشمر چیزیں کچھ ایسی ہوئی پشلے دنوں میں ان کو میں فیکٹس کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا کہ یہ جس طرح کی اوڈیوز ویڈیوز پھر بیانات آئے پھر یہ جو گھڑی والا معاملہ تھا اس نے کس طرح تک عمران حان کو متاثر کیا سیاسی طور کی اوپور جبکہ یہ ایک بڑا سیدھا سادھا کیس ہے کہ گھڑی انہوں نے بیچی انہوں نے رسیدیں دکھا دی یہ خبر تو کئی مہینے بلکہ ایک سال پہلے آگی تھی اور ایک مقصود جو صحافی تھے انہوں نے شیعہ بھی کر دی تھی پھر اس کے باوجود جو ہے الیکٹرونکس میڈیا ہو سوشل میڈیا ہو جوٹی خبریں ہوں سچی ہوں یا پرنٹ میڈیا ہو اس کی اوپر جب خبریں آتی ہیں تو پاکستانی عوام جو ہیں ان کی سوچ بڑی کم ہے زیادہ تر جو ہیں وہ پڑے لکھے بھی نہیں ہیں مارالیٹریسی ریٹ بھی اتنا اچھا نہیں ہے تو لوگ ان چیزوں سے متاثر ہو جاتے ہیں اور جو لوگ اس طرح کا پروپیگنڈا کر کے یا جیسے بھی چیزوں کو سامنے لا کے کوشش کرتے ہیں کہ ہم کچھ گین کریں اور دوسرے بندے کو نقصان پہنچائیں تو اس کوشش میں وہ ضرور کمیاب ہوتے ہیں بلے اس کی پرسنٹیج پانچ فیصد یا دس فیصد ہی کیوں نہ ہو بارال عمران خان کا سروائیول ان کی باتوں کو ماننا جائز ہو یا نجائز ہو میں آج بھی کہتا ہوں الیکشن کے مطالبے کو ان کو چھوڑ دینا چاہیے اور عوام نے اگر انہوں کا ساتھ دیا وہ الیکشن میں بھی اگر ووٹ دیئے اور اب لانگ مارچ میں بھی وہ بڑی تدات میں آئے تو پھر عمران خان شاید سروائب کر پائیں گے لیکن ان کے لیے یہ لانگ مارچ بھی گروہ گندہ بن گیا ہے مذاکرات دیکھتے ہیں کہ ایسے آگے بڑھ سکتے ہیں یہ نہیں بڑھتے وہ خود بھی آرمی چیف سے ملنا نہیں چاہتے میڈل مین بھی آرف الوی سب ہینڈز اپ کر چکے ہوئے ہیں تو عجیب سی صورتحال ہے لیکن لانگ مارچ جب اسلامباد پہنچے گا لوگوں کی تدات کیا ہوگی شیخ رشید لال حویلی میں جو ہے وہاں پہ پہنچیں گے تو ان کا استقبال بھی کریں گے عمران خان زخمی بھی ہیں کنٹینر کی اوپر کیسے پہنچیں گے کیا صورتحال ہوگی ایک حملے کے بعد جب دوبارہ عوام کے سامنے آئیں گے تو عوام کے جذبات کیا ہوں گے تدات کیا ہوگی یہ چیزیں نہائی دی میٹر کرتی ہیں اور یہی وہ چیزیں ہیں جو آخری مرحال کی اندر داخل ہیں اور دیکھنا یہ ہوگا کہ کس کو کیا کمیابی ملتی ہے اور کون اپنی بات منوا سکتا ہے اور عوام کس کا ساتھ دیتے ہیں اپنا خیال رکھئے گا اپنا فیڈبیک دیجئے گا اور اگلے اپیسوڈ میں پھر آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ